السلام علیکم دوستو میں ہوں بشیر شاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم آئی ٹیک وڈ یوٹیوب چینل دوستو آج کے جو ہمارا پروگرام ہے وہ رینڈم نمبر کے حوالے سے یہ رینڈم نمبر کا ایک جو پروگرام ہے رینڈم نمبر کیسے جنریٹ کرتے ہیں رینڈم نمبر جو ہیں ان کو ٹائم ڈیپینڈنٹ کیسے بنایا جاتا ہے وہ کیسے ہر سیکنڈ بر چینج ہوتے رہتے ہیں تو وہ آپ نے اگر ویڈیو نہیں دیکھی اس پروگرام کی اس کی کمپلیٹ انڈرسینڈنگ تو اس کا لنک ویڈیو دسکرپشن میں ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھنے کے بعد آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو یہ آپ کو کمپلیٹلی ہنڈر پرسنٹ سمجھ جائے گی اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو یہ آپ کو اتنی زیادہ سمجھ نہیں آسکے گی تو میری سجیشن یہ ہے کہ آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں پھر آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو دوستو سب سے پہلے میں اس کو زرہ زونگ کر لیتا ہوں یہاں سے تاکہ یہ کلیر زرہ نظر آسکے ہم لوگوں کو یہ پروگرام تھوڑا لینٹھی ضرور ہے دوسرے ایک پروگرام ہے ایک اگزیمپل ہے ایک کوئسچن ہے کہ آپ کے پاس 20 رینڈم نمبر ہیں ٹھیک ہے آپ نے 20 ٹائمز ڈائس کو پھینکا ہے ڈائس کو تھرو کیا ہے اس کے 20 رینڈم نمبر آپ کے پاس جنریٹ ہوئے ہیں اس کے 6 فیسز ہوتے ہیں فیس 1، فیس 2، فیس 3، 4، 5، 6 اب 6 فیسز جو ہیں اس کے 20 ٹائمز تھرو کرنے میں فیس 1 کتنی دفعہ آیا ہے فیس 2 کتنی دفعہ آیا ہے فیس 3 کتنی دفعہ آیا ہے یہ ہم کاؤنٹ کریں گے اور سیکنڈ ہم نے جو کاؤنٹ کرنا ہے وہ ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے کہ ٹوٹل سکور جو ہے وہ کتنا ہوا ہے ٹھیک ہے نا لوڈو کی جو ہے گیم ہوتی ہے اس میں ہم ڈائس کو تھرو کرتے ہیں تو اگر 6 آتا ہے تو وہ 6 سکور ہو جاتا ہے ہمارے پاس اگر 6 تین دفعہ آیا ہے تو وہ سکور جو ہوتا ہے وہ 3، 6 دا وہ ہو جاتا ہے 18 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ہم نے ٹوٹل سکور بھی کالکولیٹ کرنا ہے کہ سارے جو فیسز ہمارے پاس ہیں وہ کتنی کتنی دفعہ آیا ہے تو ان کا ٹوٹل سکور جو ہے وہ کتنا ہوگا تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم نے سمپلی یہ کرنا ہے یہ سوچ سٹیٹمنٹ بھی ہے تو سوچ سٹیٹمنٹ کا بھی پرگام میں نے ایک پہلے بنائے ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ میں نے کیا کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ ہم نے فیس ون فیس ٹو یہ سب کو کیا کیا ہے زیرو کیا ہے کیونکہ سم کرنے کے لئے پہلے آپ کو سم میں زیرو سٹور کرنا ہوتا ہے ہم نے فیس ون کا سم اس لئے ہے کیونکہ جیسے جیسے فیس ون آتا جائے گا ہم اس میں ایک ایڈ کرتے جائیں گے کہ جی فیس ون ایک دفعہ آیا ہے پھر آئے گا تو فیس ون ایک دفعہ آیا ہے تو ٹو ٹائمز ہو جائے گا تو اس طرح ہم ایڈ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ سارے فیسز کو ہم نے کیا کر لیا پہلے زیرو سٹور کر لیا اب میں ایک نمبر انٹر لے رہے ہیں انٹیجر ہوگا ہمارے پاس نمبر جو بھی ہوگا رینڈم نمبر اس کو ہم ان لے رہے ہیں سکور کیلکولیٹ کرنا ہے ہم نے ٹھیک ہے اس ٹائم کا فنکشن بنایا ہوئے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ٹائم کی ہیڈر فائل بھی ہے یہ رینڈم نمبر کے لیے ہیڈر فائل ہے ٹھیک ہے تو یہ فارلوپ ہم نے لگایا ہے جی آئی زیرو سے لیس تین ٹوانٹی منز کہ یہ ٹوانٹی رینڈم نمبر جنریٹ کرنے کے لیے فارلوپ ہے یہ کمپونٹ بیکٹ اب نیچے تک سٹارٹ رہے گی اس کی وجہ یہاں تک یہ جو ہے کمپونٹ بیکٹ رہے گی اس کی وجہ یہ کہ ہم نے یہ رینڈم نمبر جو ہے وہ جنریٹ کرنے اور ان کو سوش سٹیٹمنٹ میں ہم نے یوز کرنا ہے تو یہ رینڈم نمبر کے لیے ہم نے کیا کیا ہے ہم نے کیونکہ یہ ڈائس کی ایگزیمپل لے رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نے وان سے لے کر سکس تاک کے رینڈم نمبرز ہم نے لینے آئے تو ہم نے وان پلس رینڈم نمبر جو ہوگا اس کا ریمینڈر لیں گے سکس کے ساتھ تو میکسیمم جو ریمینڈر ہوگا وہ فائل آ جائے گا آ سکتا ہے تو ون پلس زیرو جو ہے وہ ون تو ون سے سکس کے درمیان یہ رینڈم نمبر جنریٹ ہوں گے اب یہ ان آ جائے گا تو یہاں پہ سی او ٹین کر دیں گے یہ ان پرنٹ بھی یہاں پہ ہو جائے گا تاکہ بعد میں آؤٹپٹ میں ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ جو رینڈم نمبر آئے ہیں وہ کون کون سے رینڈم نمبر تھے تو یہ رینڈم نمبر ہمیں پتہ چلیں گے تو اب ہم انہی رینڈم نمبر سے سوچ کریں گے ان کو switch end کریں گے یہ switch statement کا ہے ٹھیک ہے یہ syntax اس طرح سے ہوتا ہے اس میں ہم نے cases بنا لینے ہیں چھے cases بنیں گے case 1 میں ہم f1 plus plus کریں گے اور اس کو break کر دیں گے ٹھیک ہے تو case 2 میں کیا کریں گے f2 plus plus اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ f1 plus کا مطلب ہے f1 is equal to f1 plus 1 صحیح ہے تو f2 plus کا مطلب ہے f2 is equal to f2 plus 1 سب کا یہ plus plus کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے جو cases ہیں case 1 case 2 case 3 case 4 5 6 ان سب cases میں f1 plus plus case 1 کا ہو گیا 2 کا یہ 3 کا تو یہ break کرتے جائیں گے statements کو default statement میں لکھ دیں گے invalid option کہ اگر کوئی random number ان کے علاوہ آئے گا تو وہ invalid ہو جائے گا لیکن ان کے علاوہ آئے گا نہیں یہ ہم default statement لکھتے ہیں ضروری ہوتی ہے اب یہاں پہ compound packet ہے کہ یہ والی switch statement والی end کر دیں گے اور یہ second والی جو یہ والی bracket ہے compound bracket for loop والی وہ end ہو جائے گی اب یہاں پہ ہمارے پاس add ہوتا جائے گا کہ کون سا random number کتنی دفعہ ہے ٹھیک ہے اب کیا کریں گے ہم نیچے آئیں گے ذرا اس کو کیا کریں گے سی اوٹ انڈل یہ ایک line ہم انٹ کر دیں گے یہ سی اوٹ کریں گے face 1 f1 میں store ہے تو face 1 کی کتنی دفعہ ہے وہ آجائے گا face 2 کتنی دفعہ ہے face 3 کتنی دفعہ ہے face 4 face 5 اور یہ face 6 کتنی دفعہ یہ سب print ہو جائے گا کہ یہ کتنی کتنی دفعہ ہیں اب آپ کو پتہ ہے کہ face 1 جو ہے اس پہ 1 ہوتا ہے تو 1 کی جو 1 کا score 1 کتنی دفعہ آئے گا اس کو 1 سے multiply کریں گے تو اس کا score ہمیں پتہ چل جائے گا 2 کتنی دفعہ آیا ہے اس کو 2 سے multiply کریں گے تو اس کا score آجائے گا 3 کتنی دفعہ آیا ہے اس کو 3 سے multiply کریں گے تو اس کا score آجائے گا similarly 6 تک ہم نے یہ اس کو مرٹیپلائی کیا ہوئے 1 مرٹیپلائی ایف 1 ہے 2 مرٹیپلائی ایف 2 3 مرٹیپلائی ایف 3 4 مرٹیپلائی ایف 4 5 مرٹیپلائی ایف 5 6 مرٹیپلائی ایف 3 ان کو ہم نے سم کیا ہے ہم نے کیونکہ سکور کالکولیٹ کرنا تھا تو ہم نے اس کو کیا کیا ہے ان کو مرٹیپلائی کر کے ان کی ویلیوز کے ساتھ ان کو کیا کیا ہے سم کیا ہے بس ٹوٹل سکور آجائے گا اب سی اوٹ کریں گے ٹوٹل سکور ٹھیک ہے یہ سٹیٹمنٹ آؤٹپٹ آجائے گی پرنٹ ہو جائے گی ٹوٹل سکور کس میں سٹور ہے سکور میں سٹور ہے تو یہ سکور پرنٹ کر دیں گے اور یہ گیٹ کریکٹر ٹھیک ہے اب ہم اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کے آؤٹپٹ کیا آتی ہے پھر آپ کو اس کے آؤٹپٹ بھی دکھاتا ہوں اور اس کا پروگرام جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ رہا جی ہمارے پاس پروگرام ہاں اس کو میں ذرا یہاں پہ آ جاتا ہوں پروگرام اور اس کی آؤٹپٹ بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ رہی اس کی آؤٹپٹ تو یہ آپ دیکھیں تو سوری یہاں پہ میں اس کو یہ اب یہ دیکھیں تو پروگرام بھی ہے ساتھ ہے اور اس کی آؤٹپٹ بھی آپ کا نظر آ رہی ہے یہ جو اوپر اس کے نمبر میں آپ کو پہلے دکھا دیتا ہوں کتنی ہیں یہ اوپر اس کے یہ نمبر رینڈم نمبر جو ہیں ٹوانٹی رینڈم نمبر ہوں گے آپ کینٹی کر سکتے ہیں فیس وان کتنی دفعہ آیا ہے فیس ٹو کتنی دفعہ ہے فیس ٹری فیس فور فائی سکس یہ سارے کتنی کتنی دفعہ آیا ہیں یہاں پہ یہ لکھے ہوئے ہیں تو آپ یہاں پہ ان کی کانٹنگ کریں ہیں تو یہ 2 ھی ہوں گے کیونکہ کیوںکہ نمبر جو ہے ہاں مارے پاس ٹوانٹی جنریٹ ہوئے ہیں تو یہ کیا ہوگے یہ ٹوانٹی ہوں گے یہ تھری اور یہ ایٹ ہوگیا اور پھر الیون اور الیون یہ کیا ہوگیا ٹوال ٹوال اور ٹوالان کتنی دفعہ کیا وہodarوجائےگا سکس ٹین اور فور کیا ہوجائے گا یہ ٹوانٹی ہو جائے گا تو یہ کیا ہے یہاں سے بھی پتا چل رہا ہے کہ یہ والے نمبر جو ہیں یہ ٹونٹی ہیں تو یہ فیس One ٹری ٹائمز آیا ہے فیس ٹو ٫و فائف ٹائمز آیا ہے یہ ساروں کا لکھا ہوا ہے کہ کتنی کتنی ٹائمز آئے ہیں تو ان کا ٹوٹل سکور جو آیا ہے وہ سیونٹی ہے ٹوٹل سکور آپ کو پتا ہے کہ ان کے جو یہاں پہ ہوتے ہیں یہ والے یہ والا جو ٹوٹل سکور ہے یہ والا اس کا کتنا آیا ہے سیونٹی آیا ہے تو آپ خود سے بھی کر سکتے ہیں کہ 3 کو 1 سے مٹیپلائی کریں 5 کو 2 سے 3 کو 3 سے 1 کو 4 سے 4 کو 5 سے 4 کو 6 سے تو یہ آپ کا اس کو سم کریں گے تو آپ کا ٹوٹل سکور ہوا جائے گا 70 اس کو دوبارہ ایک دفعہ رن کر کے دیکھ لیتے ہیں اور اس کی اوٹ پٹ آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں اب گوچھ اور ہوگی کیونکہ اس کو ٹائم کا فنکشن بنایا ہوا ہے اب دیکھیں تو آپ فیس 1 ایک دفعہ آیا ہے فیس 2 پانچ دفعہ آیا ہے فیس 3 3 ٹائمز ہے 4 4 2 ٹائمز ہے 5 6 ٹائمز ہے 6 3 ٹائمز ہے تو اب یہ رینڈم نمبر کچھ اور آئے ہیں اب اس کا ٹوٹل سکور 76 بن رہا ہے آپ یہ خود کر بھی سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کو کیلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں اب میں دوبارہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس کو رن کر رہا ہوں کیوں بار بار میں رن کر رہا ہوں کہ یہ ٹائم کا فنکشن ہے اور یہ رینڈم نمبر ڈیفرنٹ دے گا اب آپ دیکھیں اس کا ٹوٹل سکور 73 بن رہا ہے فیس فور 0 ٹائمز ہے فیس فور آیا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو رینڈم نمبر ہے اس میں فیس فور نہیں آیا باقی فیسز آئیں ہیں تو یہ ٹوانٹی رینڈم نمبر کا جو پروگرام ہے ایکزمپل ہے یہ آج آپ نے ڈسکس کی ہے اگر آپ کو اس کے ریلیٹڈ یا کسی بھی پروگرامنگ کے کوئیسٹن کے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ ضرور جواب دیا جائے گا تو امید ہے آج کے یہ پروگرام آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اب ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ